اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باروی جماعت کے عزیز طلباء و طالبات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکبار رسول میر لیکچرر اردو گومنٹ بوائز ہائر سکنری سکول اشورا اور آپ کا انجارش پرنسپل آج آپ کے لئے جو سبق لے کے حاضر خدمت ہے وہ ہے مرگ بازی جس کے اصل مصنف امین کامل ہے اور ترجمہ کار ترنم ریاض میرے پیارے بچوں آج کہ ہم اس ویڈیو لیکچر میں امین کامل کی زندگی ترنم ریاض کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو ہمارا اصل خلاصہ ہے اس سبق کا یعنی مرگ بازی کا اس افسانے کا اس پہ بھی بات کریں گے اور افسانے کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو میرے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم امین کامل کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے امین کامل وادی کے ایک مشہور معروف گوہر نایاب علم و عدب کی ایک عظیم ہستی ہے جس پر ہمیں فقر تھا ہمیں فقر ہے اور ہمیشہ فقر رہے تھا کیونکہ انہوں نے کشمیری زبان کی خدمت کی کشمیری زبان کو آگے بڑھانے میں انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور انہوں نے کشمیری زبان سے جڑ کر اس کو آگے لے جانے اس کو ترقی دینے اس کو کامیابی عطا کرنے کے لئے بہت زیادہ کوشش کی ہمارے نساب میں ان کا جو اپسانہ ہے وہ بھی اصل میں ایک کشمیری اپسانہ کوکر جنگ ہے جس کا ترجمہ پھر ہمیں پڑھنے کو ملا مرقبازی کی صورت میں تو میرے پہرے بچوں امین کامل نے اپنی بہت زندگی اردو زبان و عدب کی ترقی کے لئے صرف کی اس کی ترقی و ترویج کے لئے صرف کی اس کی بقا فلا اور بحبود کے لئے صرف کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کونسا ایوارڈ نہیں جو امین کامل کو حاصل نہیں ہوا ہر طرح کا ایوارڈ امین کامل کو ملا اور اس کے پیچھے یہی حقیقت تھی کہ انہوں نے تن من سے پوری لگن سے محنت سے اپنا تمام تر وقت اس زبان کی پھلاوہ بحبود کے لئے دیا اس کے عدب کشمیری لٹریچر کے لئے انہوں نے سکت کوشش کی جس کے وجہ سے ان کا پہلا جو مجموعہ ہے کہت منز کہت شایع ہو سکا یا اس کے علاوہ یہ ممین سخن جس پہ ان کو احزاز سے بھی نوازا گیا تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک عظیم ورثہ امین کامل تو میرے پہرے بچوں ان کا جو اصل نام تھا وہ نام تھا محمد امین کیا تھا اصل نام محمد امین اور ان کا تخلص کامل تھا نام تھا محمد امین اور تخلص کامل تھا آپ عدبی دنیا میں امین کامل کے نام سے مشہور ہوئے عدبی دنیا میں امین کامل کے نام سے مشہور ہوئے آپ کب پیدا ہوئے آپ انیس سو چوبیس میں یاد رکھنا آپ انیس سو چوبیس عیسوی میں زلہ کلگام کے ایک گاؤں کاپرن میں پائدہ ہوئی کب آپ انیس سو چوبیس میں زلہ کلگام کے ایک گاؤں کاپرن میں پائدہ ہوئی اور میرے پیارے بچوں انہوں نے زندگی کا زیادہ تر حصہ سری نگر میں گزارا گریجویشن کی اس کے بعد ایل ایل بی کی ڈگری حاصل مسلم علیگر اینورسٹی سے کی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سری نگر میں وقالت کرنے لگے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دو برس تک اردو لیکچرر کی حاصلت سے بھی کام کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں پہرے بچوں یعنی اردو علم و عدب سے بھی وابستگی قانون کی جانکاری بھی حاصل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کشمیری زبان سے بھی لگاؤ اور اس حوالے سے محرد بھی حاصل تھی اور ایک عظیم نام کمایا اور انامات اور اکرامات سے نوازے گئے میرے پیارے بچوں آپ 1889 ایسوی میں ریاستی کلچرل ایکڈمی کے شعب کشمیری آپ 1989 ایسوی میں ریاستی کلچرل ایکڈمی کے شعب کشمیری کی کنوینیر بھی مقرر ہوئے مبارک کی بات ہے اور اس ادارے سے یہاں پر میں یہ بات درست کرتا چلوں یہاں پر میں ایک بات جو غلط ہوا ہے میں اس میں درستگی چاہتا ہوں اور مافی بھی چاہتا ہوں کہ آپ 1958 میں آپ 1958 میں in 1958 پیارے بچوں ریاستی کلچرل ایکڈمی کے شعب کشمیری کے کنوینیر بھی مقرر ہوئے اور اس ادارے سے 1989 ایسوی میں in 1979 1989 ایسوی میں ایڈیٹر کشمیری کے عہدے سے سبق دوش ہوئے ہیں اور میرے پیارے بچوں کامل کا انتقال 30 اکتومبر 2014 ایسوی میں ہوا انہا للہ و انہا الہی راج ہوگی تو پیارے بچوں بھی بات ہو رہی تھی کہ امین قامل نے کشمیری زبان و عدب کے لیے خوب ترقی کی مہن اس میں اپنا نام کمایا اور اس زبان میں جو اس کا جو لیٹریچر ہے اس کو اپنے نایاب ورسے سے اپنے سرمائی سے بر دیا اس میں افسان نوول اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے بھی لکھے ترجمہ کار بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں وقت وقت پر انعامات سے نوازا گیا انہوں نے اپنے افسانوں میں کشمیری مزاج یہاں کی یہاں کے کلچر یہاں کی روایتوں کو برنے کی کوشش کی اور ان کے جو افسانے ہیں وہ یہاں کی تہذیب کی اکاسی کرتے ہیں امین کامل کے افسانوں کا پہلا مجموعہ جو ہم دیکھتے ہیں جو انیس سو چوون عیسوی میں کہتی منزگاہت کے نام سے شائع ہوا کشمیری افسانوی عدب میں امین کامل کے افسانوں کے حسیت سنگ میل کیسی ہے جمہو کشمیر اکادمی آف اور کلچر اینڈ لنگ ویجز کے طرف سے آپ کے شہری مجموعے یعنی آپ شائر بھی تھے افسانہ نگار بھی نوول نگار بھی ڈراما نگار بھی تنقید نگار بھی آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی کے اللہ تعالی نے ان میں ہنر عطا کیا ہوا تھا فن کے حوالے سے علم و عدب کے حوالے سے اور اس میں انہوں نے خوب ترقی کی میں بات کر رہے تھے کہ ان کے شائری مجموعے یممین سخن پر ان کو دو ہزار نو کی بہترین کشمیری کتاب کا اعزاز دیا گیا تو میرے پیارے بچوں یہ ہم بات کر رہے تھے کامل کی زندگی کے حوالے سے تو اس کا جو ترجمہ کیا ہے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ترنم ریاض نے کیا ہے میرے پیارے بچوں ترنم ریاض ایک خونہار تخلیقار ایک نوول نگار ایک افسانہ نگار اور ایک شائرہ ہے تو اب ہم براہ راست جو ہمارا آج کا جو افسانہ ہے اس پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں